اچھا ابھی اسٹرنٹس کچھ دوسرے بھی آگئیں تھوڑا سا روائز بھی کر لیتے ہیں ڈیٹا ہمارے پاس کولیکشن آف فیکٹس اینڈ فگرز اس کا ڈیٹا ٹھیک ہے تو ڈیٹا کی ہم ٹائپس ڈسکس کر رہے تھے یہاں پر ڈیٹا کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس الفابیٹکس ڈیٹا ٹھیک ہے جس میں آپ کے الفابیٹس ہوتے ہیں اے ٹو زی اور اسی طرح نمیرک ڈیٹا ہوتا ہے زیرو ٹو نائن اور جو آپ کا الفا نمیرک ڈیٹا ہوتا ہے اس میں اے ٹو زی اور زیرو ٹو نائن دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے جس کی میں نے اگزامپل دی ہے جسٹ لائک سٹریٹ نمبر ایٹ نائن فار اگزامپل کوئی بھی آپ لے لیں تو اس کے اندر کیا ہے آپ کے نمبرز بھی آ جاتے ہیں اور آپ کے الفابیٹس بھی آ جاتے ہیں اسی طرح آپ کا آڈیوز میں ڈیٹا ہوتا ہے جس میں آپ صرف سن سکتے ہیں ویڈیو ڈیٹا جو ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی پکچرز بھی آ جاتی ہیں جس کے اندر آپ کی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کا مکس ڈیٹا جس میں کمبینیشن آف مور دن ٹو ٹائپس اور یوز فار اگزامپل آڈیوز اور ویڈیوز کو ایک ساتھ اگر یوز کیا جائے تو وہ آپ کا مکس ڈیٹا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا فار اگزامپل نیوز آپ سن رہے ہوتے ہیں جب ٹی وی کے اوپر تو آپ کو ویڈیو بھی ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آواز بھی آ رہی ہوتی ہے یہ آپ کا کیا ہے مکس ڈیٹا آگے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف ٹیبل اینڈ ریلیشنز ٹیبل کیا ہوتا ہے ٹیبل ایز ایک کلیکشن آف ڈیٹا ٹیبل ارگنائز ڈیٹا انٹو کالمز کالڈ فیلڈ اینڈ روز ٹھیک ہے یعنی آپ کے جو نمبر آف روز اینڈ کالمز ہوتے ہیں ان کو کمبائن کر کے آپ کا ایک ٹیبل بنتا ہے فار اگزامپل اب یہاں پر آپ کے کالمز بھی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی روز بھی ہیں تو نمبر آف کالمز اینڈ نمبر آف روز کو کمبائن جب کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹیبل بنتا ہے ریلیشن ڈی ریلیشن ایز این ایسیسیشن بیٹوین کامن فیلڈ اینڈ تو ٹیبلز اب آپ کا جو ریلیشن یہ جو لنک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کل بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ ٹیبل نمبر ون کو ٹیبل نمبر ٹو کے ساتھ ہم نے پریکٹیکلی لنک بھی کیا تھا کہ اگر آپ کا ایک ٹیبل پر کچھ ڈیٹا سیو ہے اس کو آپ کسی دوسرے ٹیبل کے ساتھ لنک کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح فیلڈ اور جو کالمز ہوتے ہیں آپ کے ان کو بھی آپ آفیس میں لنک کر سکتے ہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھتا ہوں نیم ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں فادر نیم اب میں کوئی ڈیٹا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں کہ ایک سٹونٹ کا ڈیٹا جو پارٹ ون میں بھی ہے اور پارٹ ٹو میں بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کی ڈی ایٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے میں اس کا ایک ٹیبل بنا رہا ہوں اب پارٹ ون کے اور پارٹ ٹو کے اس کے جو سبجیکس کے مارکس وغیرہ ہیں وہ میں لکھ رہا ہوں اب میں نے اس کا نام اور اس کے فادر کا نام الریڈی لکھا ہوا ہے اب پارٹ ٹو میں دوبارہ مجھے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں کیا کروں گا اس ٹیبل کے اندر اس کالم کو جو پہلے والا کالم ہے جہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے اس کے فادر کا نام لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں کیا کر دوں گا ریلیٹ کر دوں گا لنک کر دوں گا جس سے یوزر کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ بندہ جو ہے اس ٹیبل کے ساتھ اس رو کے ساتھ یہ کالم کیا کر رہے ہیں لنک کر رہے ہیں یا ریلیٹ کر رہے ہیں اچھا ریلیشنشپس کی کچھ ٹائپس ہیں ون ٹو ون ریلیشن ون ٹو مینی اور مینی ٹو مینی ریلیشن آپ کی ٹھیک ہے ون ٹو ون ریلیشن آپ کے نام سے ظاہر ہے سنگل کالم یا سیل کا سنگل کالم یا سیل کے ساتھ جو آپ کا سنگل ٹیبل کا سنگل ٹیبل کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہوتا ہے اس کو ون ٹو ون ریلیشن کہا جاتا ہے او ون ٹو ون اسوسییشن فرام اے ٹو بی مینز دیت فار اسپیسیفائیڈ پیریڈ اف ٹائم فارا گیون ویلیو دیر از اسوسیییٹڈ او ون ان اونی ون ویلیو آف بی اب یہاں پر دیکھیں اس نے اگزامپل دی ہوئی ہے رول نمبر اور نام کی اب ایک سیل کے اندر اس نے نام لکھا ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور سیل ہے جس کے اندر اس نے رول نمبر لکھا ہوئے وہ دونوں سیلز آپس میں وہ جس رو میں یہ جس کالم میں لکھا ہوئے وہ دونوں سیلز آپس میں کہیں لنگڈ ہیں تو جس سے پتہ یہ چل رہا ہے جس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ اس بندے کا رول نمبر ہے ٹھیک ہے یہ اس بندے کا رول نمبر ہے اب ایک لسٹ کے اندر فار ایکزامپل سو رول نمبر لکھے ہوئے ٹھیک ہے کوئی رنڈم لسٹ بنی ہوئی ہے اس کو ترتیب سے نہیں بنایا گیا اسی طرح ایک اور لسٹ ہے جس کے اندر آپ نے مختلف نام لکھے ہوئے اب ہمیں نہیں پتہ کون سا رول نمبر کس کا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آسان طریقہ ہی ہے کہ دونوں کو آپس میں لنگ کر دیں گے جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا اس ٹیبل کے ساتھ لنگڈ ہے آگے چلتے ہیں وی رپریزنٹ ون ٹو ون ایسوسیشن ویچ سنگل ہیڈڈ رو آپ کا جو ون ٹو ون ریلیشن ہوتا ہے اس کی جو ایکزامپل ہے آپ کے پاس سنگل رو کے ساتھ دینوڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے نیم کو رول نمبر کے ساتھ لنگ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو سنگل رو کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ جو نام ہے آجائے یہ اس کے ساتھ لنگڈ ہے اب اسی دنہ جو آپ کا منی ٹو منی ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو پیرنٹ کی سب چائلڈ کٹیگریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے فار ایگزامپل میں آپ کا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں ایک یونیورسٹی ہے یونیورسٹی کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کے اندر مختلف سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں ان سبجیکٹس کے مختلف ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اب اس یونیورسٹی کا ان سب کے ساتھ کیا ہوتے ہیں آپ اس میں لنگڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس یونیورسٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف سبجیکٹس کے مختلف ٹیچرز پڑھا رہے ہیں تو وہ جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کے پاس اس پیرنٹس کے سب چائلڈ ہیں ٹھیک ہے فار ایگزامپل آپ ایک ٹری لائک سٹیکچر کو دیکھ لیں اس میں سٹیمپ ہوتا ہے اس کی مختلف برانچز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہی اس میں سنایڈیو فالو کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا سنگل پرسن سے سنگل پرسن ریلیشنشپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کنسان یہ ہے کہ یہاں پر فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے اور ایک سٹرونٹ ہے ایک ٹیچر اور ایک سٹرونٹ کا جو ریلیشنشپ ہوگا وہ کیا ہوگا ون ٹو ون اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ون ٹو مینی کا اب اس لیب کے اندر میں ایک ٹیچر ہوں آپ سب لوگ کہیں سٹرونٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو ریلیشنشپ بن رہا ہے وہ کیسا بن رہا ہے ون ٹو مینی کا بن رہا ہے اب سمجھ آگئی بات آگے چلتے ہیں مینی ٹو مینی ریلیشنشپ کہتا ہے it states that at any given time there exists more than one value of a B associated with the given value of A and also for given value of B there are associated many values of A اب اس پوری کالج کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پورے کالج میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں electrical کا ہے civil کا ہے ٹھیک ہے driving کا سیکشن ہے آپ کے پاس mechanical کا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس language کے courses ہیں ٹھیک ہے اب یہ مختلف ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں ان مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اب یہ جو ریلیشنشپ بن رہا ہے many to many کا ہے for example four ڈپارٹمنٹس ہیں four ڈپارٹمنٹس ہیں اور کافی زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں ٹھیک ہے اور مور دن وان ہے نا تو many to many relationship یہ آپ کا بنے گا آگے چلتے ہیں ڈیٹا بیس کی طرف یہ کال آپ کو میں نے بتایا بھی تھا اور اسے روائز بھی کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس is an integrated collection of our data that is shared by all the organization users یہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں shared collection of data use for some specific task is called ڈیٹا بیس according to martin nineteen eighty one a database is shared collection of integrated data design to meet needs of multiple type of end users ٹھیک ہے یہ اس کی دوسری definition ہے اچھا database properties کی طرف جاتے ہیں it is integrated it is shared دو چیزیں اس نے ذکر کیے دو چیزوں کا ایک تو یہ integrated ہوتا ہے دوسرا یہ shared ہوتا ہے by integrated we mean that previously distinct data file has been logically organized to eliminate reduce and facilitate data access یعنی کہ آپ کا جو previous files ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کا ایک allied database بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو آپ updates وغیرہ کرتے ہیں اس کو integration کہا جاتا ہے eliminate redundancy and facilitate data access redundancy کا مطلب یہ ہے کہ for example میرے پاس ایک کوئی channel ہے میری ایک website ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک دفعہ میں نے کیا کیا ہے کوئی ایک ویڈیو upload کر دی ہے ٹھیک ہے میری اس site کے اندر یا اس channel کے اندر thousands of ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پاتا چلا میں نے غلطی سے وہی ویڈیو جو پہلے upload تھی میں نے دوبارہ upload کر دی ہے ٹھیک ہے تو data redundancy جو ہوتی ہے آپ کی data duplication کو کم کرنے کا نام ہے اس کا algorithm ہوتا ہے automatically get کر لیتا ہے کہ آپ بتا دیتا ہے یہ ویڈیو آپ کی پہلے سے uploaded ہے آپ پیچھے چلیں نہیں پیچھے چلیں نہیں یہ comfortable نہیں ہے جگہ پیچھے چلیں اچھا shared کی بات کرتے ہیں by shared we mean that all the qualified users in the organization we have access to the same data for users in variety of activities اب یہ کہ رہے ہے کہ ایک data کو multiple user access کر تے ہیں for example میں آپ کو example دی تھی کہ آپ ایک server بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر 20 system ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 20 system کے اندر ایک ایک software install کریں گے وہ time بھی لے گا space بھی لے گا ٹھیک ہے اب اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک server بنا لیں ٹھیک ہے main system کے اندر ہم software انسٹال کر لیں اور اس کی access ہم کیا کریں سارے system کو دے دیں تو جس سے دو فائدے ہوں گے ایک time کم لگے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی system کی space consume نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح آپ کی جو database ہوتی ہے اب youtube پہ آپ نے دیکھا ہوگا millions of database ہے ٹھیک ہے اب اس پہ ایک database کے اندر ایک جگہ پہ ویڈیو save ہیں